شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین شہدہ کربلا کی عظیم اور لازوال قربانی کی یاد میں نومی اور محرم الحرم کی مناسبت سے شہر بھر میں مجالے سے آزا کا احتمام نکلسن روڈ امام بارگاہ اتیا اہل بیت میں مجلس آزا علامہ ذلفکار حسین نکوی نے فضائل اور مسائب اہل بیت بیان کیے امام بارگاہ اتیا اہل بیت سے شبیہ ذلجنہ اور تازیہ کا جلوس پر آمد سینگڑوں ازاداروں کی غم حسین میں مہتمداری نوہہانی جلوس دار الحاج چاج سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ اتیا اہل بیت آخر اختتام پزی ازادار شہدہ کربلا کی یاد میں آنسو بہا کر نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں نومی محرم پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات نکلسن روڈ پر خاردار تارے اور واک تھرو گیٹس نرس مرکزی جلوس کے راستوں پر سنائپرز تائنار شہریوں کو جامعہ تلاشی کے بعد جلوس میں شامل ہونے کی اجازت لیریز پولیس اہلکار بھی تائنار جلوس کے راستوں پر دودھ اور پانی کی سبیلیں ازاداروں کے لیے نیاز کا بھی خصوصی احتمال جلوس کے راستوں پر موبائل فون سرویس بل میٹرو بس سرویس کا روٹ بھی محدود ایمیو کالیج سے گجو مطا تک چلے گی آج اور کل ڈبل سوالی پر پابندی رہے گی کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ بزائی نگرانی بھی ہوگی نووی محرم پر شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاصلی مثال سواب کے لیے فاتح خانی پھول رکھے شہریوں کی بڑی تعداد قبروں کے سفائی سترائی اور مرمت کرنے میں مصروح ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں سزائے موطن نواز شریف مریم اور سفدر کی اڈیالا جیل سے رہائی تینوں شہباز شریف کے ہمرا خصوصی تیارے میں لاہور پہنچے ائرپورٹ پر کارکنوں کی جانب سے والہانہ استقبال کھولوں کی پتیاں نچھاور حمزہ شہباز خود گاڑی ڈرائب کر کے نواز شریف کو جاتی عمرہ لے کر گئے نواز شریف گھر پہنچ کر والدہ سے ملے دعائیں لی آیت ثابت ہو گیا ہے تصاو عدالت کا فیصلہ کمزور تھا ڈٹ کر کانونی جنگ لڑیں گے اور سرکھ روح ہوں گے حمزہ شہباز شریف عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کٹ ہوئی چیمین ایپ کی زیرہ صدارت جلاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے قلاب سپریم کورٹ میں اپیل دار کرنے کا فیصلہ شریف خاندان کے کردار سے متعلق قوم کو کوئی ابحام نہیں رہا اربون اوپے کہاں سے آئے نواز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے نواز شریف کی رہائی پر وفاقی وزیر اطلاعات کا رد عمل چھپن کمپنی سکینڈل میں نتنہ انکشافات کا سلسلہ جاری پنجاب حکومت کی تین کمپنیاں پانچ سو پچاس ارب کی نادہندہ نکلیں پنجاب کمپنیز مسائل کا امبار ہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ستاسی ارب کی مشینری موجود رکھنے کے لیے جگہ ہی دستیاب نہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا انکشاف